تین اپریل دو ہزار بائیس کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا جس کی وجہ ایک سویلین اور جمہوری حکومت کی طرف سے گیر آئینی اقدامات ہیں اس دن قومی اسمبلی میں وزیراعظم عمران کان کے خلاف پیش کرتا تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ تھی اجلاس شروع ہوتے ہی ڈپٹی سپیکر نے وزیر قانون کو بولنے کا موقع دیا انہوں نے آپوزیشن پر گیر ملکی سادش میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے ہوئے مطالبہ کیا کہ آئین کے آرٹیکل پانچ کی کلاؤز ون کے تحت آپوزیشن کی تحریک کو مسترد کیا جائے ڈپٹی سپیکر نے فوراں ایک کاغذ نکال کر اس پر لکھی تحریر پڑھنی شروع کی جو پہلے سے ہی تیار تھی یہ سپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے رولنگ تھی جس میں مذکورہ بھلا آرٹیکل کی تحت آپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرتے ہوئے اجلاس کو گیر مویے نامدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ڈپٹی سپیکر نے اس معاملے کی نہ تو کوئی چھانبین کی نہ ہی اس پر بحث کرائی اس کے فوری بعد وزیر آزم نے پہلے سے تیار شدہ ریکارڈڈ خطاب میں قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے اور نوے دن میں انتخابات کا اعلان کیا اس کے چند منٹ بعد صدر مملکت نے اس کی توسیق کر دی گویا کہ یہ سب پہلے سے تیشدہ تھا اس کے بعد آپوزیشن نے ان اقدامات کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں پرڈیشن دائر کر دی چیف جسٹیس آف پاکستان نے بھی اس پر از خود نوٹس لیا اور اس کے لیے پانچ ڈکنی لوجر بینک تشکیل دیتے ہوئے تمام متعلقین کو چار اپریل کو سامات مقرر کرتے ہوئے طلب کر لیا ممکن ہے کہ اس تحریر کی آشاد تک سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہو آئین کا آرٹیکل پانچ کوئی آسان آرٹیکل نہیں ہے یہ گیر ملکی سازش جو پاکستان کے خلاف ہو اور اس میں جو پاکستانی ملوث ہو سے متعلق ہے اس کے بعد ملوث فرد یا افراد کو آئین کے آرٹیکل چھے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے تحت یہ گرداری کے زمرے میں آتا ہے اور ملوث فرد یا افراد کے لیے بڑی سخت سزا ہے اب جب سپیکر نے وزیر قانون کے الزام کے تحت مدرجہ بالا رولنگ آرٹیکل پانچ کے تحت دی ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپوزیشن کے تمام لوگ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازش میں ملوث اور ملک کے گردار ہیں اس لیے آرٹیکل چھے کے تحت سزا کے مستحق ہیں لیکن یہ اتنا آسان نہیں یہ محض ایک سفیر کے تجزیہ جس میں مبینہ طور پر رد و بدل بھی کیا گیا پر ہے معاملہ عدالت میں ہونے کی وجہ سے اس پر رائے تو نہیں دی جا سکتی لیکن آپوزیشن جماعتوں اور اس کے ساتھ دیگر حامی آرکین قومی اسمبلی پر اتنے بڑے الزام کا مصدقہ اور مستند ثبوت بھی تو فراہم کرنے ہوں گے یہ تو سپریم کورٹ کا اقتیار ہے کہ وہ جو بھی ملک کے لیے بہتر سمجھے گی یقیناً وہی فیصلہ ہوگا لیکن ابھی یا مستقبل میں یہ ثبوت فراہم کرنے ہوں گے بس صورت دیگر آئین کے خلاف ورزی کی صورت میں یہ معاملہ الٹ بھی ہو سکتا ہے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ عمران کان اور اس سارے عمل میں شامل لوگوں کے گلے بھی پڑھ سکتا ہے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ حکومت نے جو اقدامات کیے ان کے ماہ بعد اثرات پر گور ہی نہیں کیا تھا پتہ نہیں مشورہ دینے والوں کے اصل مقاصد کیا تھے یہ تو معلوم نہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہوگا لیکن ایک بات واضح نظر آتی ہے کہ گدشتہ روز کی حکومتی اقدامات اور کھول کر امریکہ پر پاکستان کے خلاف سادش کے الزامات سے دونوں ملکوں کے تعلقات متاثر ہونے کا امکان ہے نیز بین الاقوامی تعلقات پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں آگے جو بھی حکومت ہوگی اس کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا جس میں معاشی اور تجارتی مشکلات صرف اہرست ہوں گی حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں کبھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ملک کمزور اور تنہائی کا شکار ہو اور معاشی مشکلات پیش آنے کا خدشہ ہو پاکستان اور کھتے کے حالات سب کے سامنے ہیں اس وقت ملک کو معاشی مشکلات درپیش ہیں عمران خان کی حکومت نے ملک کو معاشی بہران سے نکالنے کی بجائے یہ چور وہ چور یہ ڈاکو وہ لٹے رہا پر سارا وقت ضائع کر دیا کسی کے پیچھے نیپ تو کسی کے پیچھے ایف آئی اے کو لگایا اس تمام عرصے میں ملک بے چینی اور بے یقینی کا شکار رہا فائدہ شاید چند لوگوں کو ہوا ان کے بعض ترجمان اور چند ایک وزرہ نے سرعام ایسی دشنام ترازی کا بزار گرم کر رکھا کہ الامان گروبت کو مسنوی طریقہ سے اور کمپنی کی مشہوری کے لیے ختم کرنے کے بلا نتائج اقدامات کیے مثلاً لنگر کھانے اور پناہ گاہیں ان میں بھی کرپشن کی اطلاعات ہیں ان کے دور میں چینی گندم گیس اور ایک عرب درکتوں اور سڑکوں کے کئی سکینڈل سامنے آئے چند روز چھوٹ شرابہ ہوا اور پھر سب کچھ تھپ بعض ملوث افراد اہم عہدوں پر بڑا جمان وزیراعظم کے دائے بائیں رہے پنجاب میں مبینہ طور پر چھوٹے بڑے عہدوں پر تائینات کیوں اور توازلوں پر منڈیاں لگی رہی شاید آگے ایسی حکومت آئے گی جو ان ساری وارداتوں اور ان میں ملوث افراد سے پوچھ گچھ کرے گی